موسیقی نہ بادشاہ ہوں دلوں کا نہ شاعر ہوں میں لفظوں کا زبان پس ساتھ دیتی ہے میں باتیں دل سے کرتا ہوں ناظرین خواتین و حضرات آپ کی صحت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحت دے صحت اچھی ہوگی تو دنیا کے ہر معاشرے میں ہر محول میں ہر جگہ ہم کامیاب ہیں اگر ہماری صحت اچھی نہیں ہوگی تو دنیا کی تمام آسائشیں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہیں ہم جو چیز کھاتے ہیں پرسکون لائف بسر کرتے ہیں ائر کنڈیشن میں رہتے ہیں پسینہ خارج کرنے والی چیزیں استعمال نہیں کرتے ایکسرسائز کو معمول ہم نے نہیں بنائے ہوا اسی وجہ سے ہمارے جسم میں کولیسٹرول بڑھتا ہے الڈیل بڑھتا ہے مٹاپہ ہوتا ہے ہمارے جسم میں پوائزن بنتا ہے ٹاکسن بنتا ہے جس سے اپینڈس اور مختلف امراض کا شکار ہم ہوتے ہیں تو آپ کو آج ایسی میں اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں بتاتا ہوں جس سے آپ سالہ سال تک بیمار نہیں ہو سکتے اور خون میں تضاویت ہوتی ہے خون میں تضاویت ہوتی ہے تو بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں خون میں تضاویت بھی نہیں ہوگی خون بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا اور خون خراب ہونے کی وجہ سے بہت سارے امراض جنم لیتے ہیں ہرر بہیڑا آملہ کا چھلکا بغیر گھٹلی بیس گرام گلوے سبز دس گرام برادہ شیشم سرک پانچ گرام ایک پاؤ پانی میں رات کو ڈال کر رکھ دیجئے صبح اس کو جوش دیجئے جب پانی آدھا رہ جائے تو پھر آپ چھان لیجئے اور دس گرام شہد ڈال لیجئے یہ آپ نے اکیس روز استعمال کرنا ہے دوران استعمال ترش اور کھٹی جیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے جیسے لال مرچ بینگن اچار دہی بلے پکوڑے سموسے مچھلی انڈا کریلا کریلا گوشت یہ آپ نے استعمال نہیں کرنا پھول گلاب پانچ گرام برگ سنا دس گرام برگ سنا میں سے آپ صاف کر لیجئے صرف برگ ہوں یعنی اس میں سے تنکی آپ نکال لیجئے یہ بھی آپ اس میں شامل کر لیجئے اور یہ آپ نے دو روز لینا ہے صبح شام اس سے آپ کو جلاب آئیں گے آپ کو خرابی خون کی کوئی امراض نہیں ہوں گی انشاءاللہ اس کے استعمال کرنے کے بعد سالہ سال تک آپ بیمار نہیں ہوں گے اور خارش کھجلی پھوڑے پھنسیاں جلد کے سبھی امراض کے لیے یہ نسخہ جو ہے بہت مفید ہے اور دو روز جب استعمال کریں گے تو جیسے آپ شیئر ڈال رہے ہیں ویسے آپ نے اس میں ڈالنا ہے اور وہ پہلے والا نسخہ بھی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے یعنی یہ دو چیزیں برگ سنا اور گلاب کی پتیاں جو ہے یہ آپ نے اس میں ایڈ کر لینا ہے مزید جو ہے ترپلا پر جڑی بوٹیوں پر بے شمار میرے لیکچرز آ چکے ہیں یوٹیوب پر آپ چاہیں تو ہر مرض اور ہر جڑی بوٹی کا آپ لیکچرز یوٹیوب پر سرچ کر سکتے ہیں آمیر اُبھایا یوٹیوب چینل ہے موسیقی موسیقی